مجھے یہ کہا جا رہا تھا کہ ہمیں یہ کہیں ہمیں یہ کہہ دیں آپ کہ یہ چیف نیسٹر کے حکم پہ یہ سب کچھ ہوا اور یہ غلط ہوا ہے اور آپ ابھی اٹھ کے چلے جائیں اس بات کا گواہ پاکستان کا کوئی چھوٹا آدمی نہیں ہے اس بات کا گواہ پاکستان کا سابق اٹرنی جنرل ہے جس کو اس دن شام کو بلائے گیا اسلامباد سے خاص طور پر اشتر اصاف اور انہیں یہ کہا گیا اب بشک کوئی بھی ٹی وی چینل ان کو بلا کے پوچھ لے اور انہیں یہ کہا گیا کہ اسے سمجھائیں اگر یہ نہیں مانے گا تو یہ پھر بیس سال جیل میں ہی پڑا رہے گا تو یہ کہیں کہ شباز شریف نے غلط کیا جی ہے صحیح یہاں تک مجھے آفر کی گئی کہ ہم آپ کو کوٹ کے سامنے بھی پروڈیوس نہیں کریں گے یہ ٹیلیویجن پہ خبر چل چکی ہے کہ ہم نے آپ کو ارسٹ کر لیا ہے لیکن ہم نے ابھی تک کنفرم نہیں کی یہ تک کہا گیا مجھے جی جی لیکن جب میں نے یہ نہیں مانا تو اس کے بعد اس سارے سلسلے کا بار تین گھنٹے تک میرے گھر میں میرے بیٹی کے میرے بیٹے کے میری وائف کے دس تقریباً مختلف لیپ ٹیلی فونز یہ ساری چیزیں اٹھا کے لے گی کوئی ایک علماری کوئی ایک کاغذ کوئی ایک بینک سٹیٹمنٹ جو کاغذ انہیں ملا وہ انہوں نے اٹھایا اور ساتھ لے گیا اور آپ حیران ہوں گے کہ وہ کاغذ وہ لیپ ٹاپ مجھے کب واپس ملا آج ساڑے چار سال کے بعد